اسلام علیکم ویڈ مارننگ مائی ڈیر فرنڈز ابھی آج کا ہمارا جو سفر ہے وہ ہے اسلام آباد سے مزارفر آباد رات کو ہم ایک بجے نکھلے تھے خیصل آباد سے اور پانچ بجے تقریباً اسلام آباد پہنچے چونکہ ارلی مارننگ تھی ابھی اندھیرہ تھا اس وجہ سے ہم نے پھر شوٹ نہیں کیا تو ابھی کحالہ سے تقریباً ہم ہم جائے وہ 29 کلومیٹر پیچھے ہیں تو رستے میں جھیکہ گلی آتی ہے جھیکہ گلی سے ہم مری جانے کی بجائے نیچے کی طرف ایک روڑ آتا ہے جو مزارفر آباد کی طرف جاتا ہے رستے میں ہم کھڑے ہیں اور آگے ہم جانے والے ہیں کحالہ میں اور وہاں پر کریں گے بری فاسٹ اور تھوڑا وقت بزاریں گے اور پھر اس کے بعد نکلیں گے آگے مزارفر آباد کی طرف یہ اسلام آباد سے مزارفر آباد جائے وہ آلموسٹ 78 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے اور یہ ساڑھے تین چار گھنٹے کا رستہ ہے چونکہ یہاں پر سپیڈ یہ ہے وہ 40 کلومیٹر فی گھنٹے گرفتات سے جانا پڑتا ہے تو سردی بھی لگ رہی ہے مجھے اور اب چلتے ہیں آگے اور چائے پیتے ہیں اور بری فاسٹ بائی موسیقی 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 کہالا بریج تو یہ سڑک آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی خستا ہے سڑک یہاں یہ نیلم پوائنٹ بھی ہے نیچے اور اتر سے جانا ہے ہم نے کہالا کی طرف یہ ہے جی کہالا بریج اور یہ دیکھیں یہ ایک ہالا بریج ہے جی یہ نیچے گریہاں یہ ہم ہالا بریج کروس کر کے سڑک بہت زیادہ خراب تھی اب یہ سڑک کچھ ٹھیک ہوئی ہے تو اب دیکھتے ہیں آگے کیسی ہے لیکن یہ سڑک تو کافی ٹھیک ہے پہلے جو آئے کوہالا بریج سے پہلے اس نے بڑا ٹائم لیا ہے تو وہاں پر چکے ہم سلو بھی آنا پڑایا اور اس کی وجہ سے کیونکہ سڑک بڑھ رہی تھی اور خراب بھی بہت تھی تو اب ہم پہنچ گئے ہیں جی کہالا تو اب یہاں دیکھتے ہیں ابھی تک بیسے صبح ہے کوئی پوائنٹ تو ابھی نہیں کھلا دیکھتے ہیں کہاں پر ناشتہ کرنا ہوں یہ جی آگئے ہیں ہم کہالا بھی اور ارلی مہننگ آیا بھی ناشتہ کرنے لگے ہیں خرج آترا سے ہم سوئے نہیں اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہیں لیکن چلے ناشتہ کرتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں اس سے کہاں سے کریں گے ناشتہ اور ناشتہ کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں یہ ہمارے ساتھی جو ہے نا یہ اوپر کہیں پدر کے در چڑھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناشتہ ان کا بڑا مزدار ہے تو اب ناشتہ کر کے دیکھتے ہیں کیسا ناشتہ کر کے پھر چلتے ہیں یہ جی ایک مین بزار ہے اس کا مظفر آباد کا مین بزار کا مطلب یہ ہے کہ یہ مین روڈ ہے جس کے اردگرد پہ کچھ سے بزار ہے کچھ شاپس ہیں ابھی ہم ابھی بڑھ رہے ہیں آگے موکر کچھ شاپس ہیں کچھ شاپس ہیں ہم یہاں پہنچے سے تقریباً دس پجے اور اس کے بعد پہر ہماری موٹنگ پہتے ہیں اور مزفرہ باد کے جو سنی جو ویدر ہے اس کا مزا لے رہے جائے مزیدار ہے اور سب دوستوں کے ساتھ گپ چپ لگ رہی ہے اب اس کے بعد ہم بائی لکھ لیں گے اور کچھ اور ڈیوز لیں گے اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ملتے ہیں اگلے پیسے تو یہ مزفرہ باد سٹی کے اندر ایک منومنٹ بنا ہے یہ منومنٹ ہے یہ اصل میں جو ہمارے شہدہ ہیں کشمیر کے حوالہ سے یہ ان کی یادگار میں بنا ہے ہاں آپ کو وہ دکھاتے ہیں تو پڑے پڑے حدیہ پڑے پڑے اچناوار ہے نا ترخت دینا ہے چناوار اچناوار پڑے چناوار در پٹا ہے تو ڈیو رکھ کریں سنگلہ ہمارے شہدہ ہیں جس میں بہت سارے آرمی پرسن ہیں یہ جانا ان کے اگر دیکھے تو یہ لکھے ہوئے ہیں یہ اور یہ اوپر بھی یہ سارے کے سارے تو یہ دو ہے چنار کا پتہ یہ اصل بھی ہمارے مشکیل کی مشانی ہے یہ بڑی یہ بڑا خوبصورت بنا ہے اور ہمیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے آئیں اور بھی دیکھتے ہیں یہ کتاب اصل اپنے یہ بڑی ہے آپ کو کھول بکتے ہیں یہ بڑی ہے 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 آپ کو کھول بڑی ہے یہ بڑی ہے آپ کو کھول بہترین آپ کو کھول بڑی ہے یہ بڑی ہے یہ بہت سارے بھائی ہے یہ بڑی ہے اب بڑی ہے یہ بڑی ہے موسیقی موسیقی ہمارے ساتھ ہے ہمارے مقفل کے لئے ان کی آدھگا لے کریے بھی یہ ان کی ریزوریشن سے چیزیں بکھی ہوئی ہیں اس پر اوپر نا ہمارے چیز کے اور سید تکھاتے ہیں موسیقی یہ بیوزی میں پیچھے بنا چھوڑا چھوڑا لے whether ヒャ خوڑا موسیقی 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 ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اس کے اندازل ملتے ہیں یہاں ہمارے کے داخل اس کا ملتے ہیں ملتے ہیں یہاں پاستان جنا اس کے اندازل موسیقی